ارجن نے کہا ارجن نے کہا اے جناردن جب آپ کی نظر میں علم عمل سے افضل ہے تو پھر اے کیشہ مجھے ہولناک عمل جنگ میں کیوں لگاتے ہیں آپ متضاد باتیں کر کے میری اکل کو بھرم میں ڈال رہے ہیں اس لئے ایک بات کو تیش ادا کر کے بتائیں جس میں میری بھلائی ہو اس طرح ارجن کے پوچھنے پر بھگوان شری کرشن مہاراج بولے ایک گناہوں سے پاک ارجن میں نے یہ بتایا ہے اس دنیا میں دو رستیں ہیں یعنی عالموں کے لئے عرفانِ الہی کا فلسفہ اور یوگیوں کے لئے عمل کا فلسفہ ہے اس دنیا میں جو شخص کرم یعنی عمل نہیں کرتا وہ ازادی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ وہ درجہ کمال تک صرف ترکِ عمل سے پہنچ سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی شخص ایک لمحہ بھر کے لئے بھی مجول نہیں رہ سکتا اس لئے ہر انسان مجبوراً انصفات کی وجہ سے جو قدرت سے پیدا ہوئی ہیں عمل کی طرح با اکتیار جاتا ہے اس لئے جو بے واکوف انسان اپنے حوث کو ضبط کرتا ہے لیکن اپنے دل میں اشیاءِ حوث کا کھیال کرتا رہتا ہے وہ دھوکے باز مکار کہا جاتا ہے لیکن اے ارجون جو شخص دل سے اپنے حوث کو اپنے قبضے میں کر کے ازائے عمل سے یو کرتا ہے اور بے تعلق رہتا ہے وہ افضل ہے اس لئے تو اپنے فرض کے مطابق عمل کو کر کیونکہ عمل نہ کرنے کی نسبت عمل کرنا کہیں زیادہ بہتر ہے اور عمل نہ کرے گا تو تیرا اس کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہوگا لیکن جو شخص محض روح ہی میں محو اور روح میں ہی مطمئن روح ہی میں خوشی حاصل کرتا ہے اس کے لئے کوئی عمل کرنا باقی نہیں اس دنیا میں اس شخص کا کوئی کام کیے جانے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور جانداروں سے اس کا کوئی ذاتی مطلب اٹکا نہیں رہتا مگر اس کے ذریعے جو عمل کیے جاتے ہیں وہ دنیا کی بھلائی کے لئے ہی ہوتے ہیں اس لئے تو پھل سے بے تعلق ہو کر اپنا فرض ہمیشہ سر انجام دے کیونکہ بے تعلق ہو کر عمل کرنے والا انسان خدا سے وصل کر ہوتا ہے اے بھارت جس طرح دنیاوی کاموں میں پھنسے ہوئے جاہل لوگ کرتے ہیں اسی طرح عارف لوگ بے لوس ہو کر عمل کرتے ہیں تاکہ دنیا کا بھلا ہو عقل مند انسان کو چاہیے وہ انجان لوگوں کے دلوں کو جو عمل سے محبت رکھتے ہیں ان کی عقل میں بھرم پیدا نہ کریں لیکن اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ عمل کر کے عمال کو خوشنامد بہتر بنائیں اصل میں تو یہ جتنے عمال ہیں سب قدرت کی صفات سے پیدا ہوتے ہیں لیکن نفس خودی سے دھوکہ کھا کر آدمی یہ سمجھتا ہے کرنے والا میں ہی ہوں لیکن اے ماں بھاؤ وہ جو حواز کے رات سے واقف ہیں اور جو یہ جانتا ہے کہ حواز اپنے افعال کرتی رہتی ہے وہ تلقات میں نہیں پھنستا وہی انسان بے لوس ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ سب اشیاء حواز کے بھوگوں میں محبت اور نفرت مجود ہے ان دونوں کے قابو میں نہ آئے کیونکہ وہ دونوں ہی بھلائی کے رستے میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں اور انسان کے بڑے دشمن ہیں اس لئے ان دونوں کو جیت کر ہشیاری کے ساتھ اپنے فرض کے مطابق عمل کرے کیونکہ دوسروں کے فرض پر اچھی طرح عمل کرنے کی بنسبت اپنا فرض کرنا زیادہ بہتر ہے خواہ وہ بغیر گون کے یعنی ناکس ہی کیوں نہ ہو اپنے فرض میں منہ بھی بھلائی کرنے والا ہی ہے اور دوسروں کا فرض خوف کو دینے والا ہے عمل کیا ہے اور بے عملی کیا ہے اس بارے میں بڑے بڑے عالم بھی مگالتے میں ہیں اس لئے تجھے اس قسم کا عمل سکھاتا ہوں جس کے علم سے تو بدی سے نجات حاصل کرے گا عمل کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے عدم عمل کو بھی سمجھ لینا چاہیے عمال کا رستہ ناہد پر پیچ اوخم ہے جو انسان عمل میں عدم عمل اور عدم عمل میں عمل سمجھتا ہے وہ انسانوں میں دانش مند یعنی اکل مند ہے اور وہ یوگی ہر ایک عمل کو کرنے والا ہے اکل مند لوگ اسی کو پندت عالم کہتے ہیں جس کے شروع کیے ہوئے سارے کام پھل کی خواہش کے بغیر ہوتے ہیں اور جس کے عمال عقل کی آگ میں جل جاتے ہیں جو انسان کوئی امید نہیں کرتا خودی کو قابو میں رکھتا ہے ایسا شخص جسم سے متعلق عمال کو کرتا ہوا بھی پاپ کا بھاگی نہیں ہوتا جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے اسی میں خوش رہتا ہے جو دکھ سکھ سے مبرحسد نہیں کرتا جو شکست و فتح میں یکسہ رہتا ہے وہ عمل کرتے ہوئے بھی اس میں نہیں پھنستا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حواظ کے سب فیلوں کو عقل سے منور اور خودزبطی کے یوگ کی آگ میں ہون کیا کرتے ہیں کچھ یوگی ایسے ہوتے ہیں جو دولت ریاضیات اور یوگ کی قربانی کرتے ہیں اور کچھ لوگ خاموش متعلیہ اور عقل کی قربانی کرتے ہیں یہ لوگ سنجیدہ اور عہد کے پکے ہوتے ہیں کچھ یوگی ایسے ہیں جو باہر جانے والی سانس کو اندر آنے والی سانس میں بطور کروانی ڈالتے ہیں اور اندر والی سانس کو باہر والی سانس میں ڈالتے ہیں اور آنے جانے والی سانسوں کو ضبط کر کے بلکل ضبط انفاس میں مہب ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گزاہ میں اقات کے پبند ہوتے ہیں اور قربانی کے طور پر اپنے انفاس حیات کو الواحی انفاس حیات میں داخل کرتے ہیں یہ لوگ عالمان قربانی ہیں جن کے ذریعے گناہوں کو ختم کرتے ہیں اس لیے اس دنیا میں عقل کی مانت کوئی پاک کرنے والی چیز نہیں ہے اس مرفت کو وقت آنے پر وہ شخص خود با خود حاصل کر لیتا ہے جس کو یوگ یعنی فلسوہ عمل میں کامیابی ہو گئی ہے اے ارجن جو ایمان والا شخص ہے اپنے اشیاء حواس کو قابو میں کر کے اس مرفت کو پا لیتا ہے اور اسے اس مرفت کے حاصل ہو جانے پر پورا ہی سکون کامل میں داکل ہو جاتا ہے بے عقل اور بے عقیدہ شخص شک و شبہ میں مبتلا ہو کر تباہی کی طرف جاتا ہے شک و شبہ کرنے والے انسان کے لیے نہ تو یہ دنیا نہ آخرت اور نہ ہی مسہرت ہے اے دھنجے جس نے فلسفہ عمال کو یوگ کے ذریعے سے چھوڑ دیا ہے جس کے مرفت کے ذریعے سب شکوک دور ہو گئے جس کے نفس اپنے قابو میں ہیں ایسے انسان کو عمال نہیں بانتے